ہلو ایم ویڈیو کے اندر میں ایکٹ کرنے والا ہوں انڈین فینس اور پاکستانی فینس کا ریاکشن دیکھیں کہ ہم خوشی یا غم یہ تو چلتا رہتا ہے دیکھیں کہ اس ویڈیو کے اندر پاکستان کے لاست جو وننگ مومنٹس تھے وہ بھی دیکھیں گے ہم لاست میں جس میں ڈریسنگ روم میں پاکستانی پلیئرز کی ساسے رکھی بھی تھی چلو دیکھتے ہیں لیسٹ آر دی ویڈیو ناو کیسا لگا آج کا میچ دل سے بولیے گا زبردست کیا زبردست کیا تھا میچ کندر جو جو انکانٹر ہوا ٹیموں کا وہ زبردست تھا دونوں پاس بھی اچھا تھا پائٹ بھی اچھا ہوا ہے میچ بھی اچھا ہوا ہے بہت تغریب پائٹ ہوئے مزا ہے ہمیشہ ہی انڈیا پاکستان کے مجز اسی طرح سے بند سے دینا ہو ہمیشہ ہی سی ہی ہونا چاہیے لازت تک اسی سپیٹ کے ساتھ اپنی کیا فیلنگ ہے ویل پلیٹ پاکستان تیم کی کار Raikki ویل پلیٹ پاکستان ویل پلیٹ انڈیا سی سپیٹت کے ساتھ para شواری شواری کنےicio من ایک ویل سپیٹ مجزو نوو انڈیا نزیف لحتک الفنس انڈیای کیا آنے سر جی دل تو نہیں ٹوٹا ٹوٹا اسے ان کے نانو منکو ٹوٹا امردیسلللللللللہ سر جی دل تو نہیں ٹوٹا مجھے ٹوٹا خیالی ہے مجھے ٹوٹا کسی مجھے ٹوٹا مجھے ٹوٹا اچھا ٹوٹا جی آپ مطاری ٹوٹا بہت خوش لگ رہا ہوں بہت خوش لگ رہا ہوں سورے انڈین فینز جا رہے ہیں بھائی کیسا لگا میچ بہت اچھا بات تو کر لو کرکٹ پہ ویل بلے چائنا بھائی وہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں بھائی وہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں بھائی وہ کیا بات کریں گے ایک بار آج کیا ہے اور آپ اجزار کریں گے آپ کی کیا فیلنگ ہے انڈیا کو ہرا کے بہت ہی ہپی بہت ہی ہپی بہت ہی ہپی انڈین فینز جا رہے ہیں سر جی دل تو نہیں ٹوٹا سر جی دل تو نہیں ٹوٹا مزا آیا بہت اچھی بات ہے اس طریقے سے اگر ہائی سکورنگ تی ٹونٹی کے مچز آپ اسپیکٹ کردیں گے اچھے مچز ہوتے ہیں اچھا مچ پیسے پورے یا دیں گے سر جی یہ دو جو شٹوں والے لوگ میں رکھتے ہیں آپ کے تو مکسپ جذبات ہوں گے کس کے ساتھ ہو ہے تو انڈیا کے ساتھ ہے لیکن سپورٹ پاکستان کو بھی کرتے ہیں ایک میں رکھ جب بات تو کرنا میچ کیسا رہا ہے انڈیا پاکستان کی جیت کا رزوان کو رزوان بہت اچھا گیل ہے اور آپ کی کیا فیلنگ ہے بھائی جنگ بہت بڑیا ہے رزوان بہت اچھا گیلا اداس تو نہیں ہوئے انڈیا کی ہار پر نہیں ہار دیکھ اور چہل اچھا بولنگ کرتے تو اور بڑیا رہتا ہیوہ کیا لگتا ہے سا جی کیا فیلنگ ہایا ہیڈے رکھ ہوا دونوں نے بہت اچھا کیلا بچے نے بینجوائے کیا تو اس طرح سے ہائی سکورنگ ہونے چاہیے ملکہ خوشنہ ملکہ خوشنہ فینس سے ہی آرہے ہیں ملکہ خوشنہ بہت ملکہ خوشنہ ملکہ خوشنہ جب یہ اپنے باتیں ہوگا سکتا ہے یہ تو دل تو بیٹھ گیا ہوگا ہیڈا ہیڈا Huh Uh یہ بار بارستے ہوتے آرا زندے ہوتا سکتا ہے پاکستان یہی یہی یہkay ایکس پی Hamm Leigh انڈیان فینز بھی واپس جا رہے ہیں پاکستانی فینز بھی سب لوگ انڈیان تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ بڑا اچھا ہوا ہے اور ان کو پسند ہے پاکستانی ٹیم کا اس طریقے سے فائٹ کرنا سو ان فینز کے جذبات تو آپ جانیے بھائی بات تو سنے ہائی سکورنگ مجھ تھا کتا مزہ آیا مزہ بہت آیا الحمدللہ بہت بڑی ہا مجھ تھا اچھا انڈیان کی ہار کا تھوڑا سا دکھوڑا بلکل بے دکھنی ہوا کیونکہ انہوں نے فائٹ کیا نہیں فائٹ کے بات نہیں ہے نا ایک چانچ دیا ہے فائنل مہرانی کے لئے آپ کو ہوئے 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 قسم سے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیں دانہ ڈالا ہے دانہ ڈالا ہے آ جاؤ آئے لیکن مجھے مزہ آیا حرش دیب نے جو کیٹ ڈراب گیا نا میری جان نہیں کل گئی تھی نہیں وہ کیچ بہت بڑھیا تھا ہم نے تو لگا کیچ ہو گیا دین میں جب ڈراب کیا نا تو لگا کیا چلو کوئی نہیں ابھی لے رہے گا آگے بھی پہ کوئی نہیں ابھی لے گو پہنل ہو گا فائنل میں انشاءاللہ جیتیں گے فائنل میں جیتے گا انشاءاللہ جیتے گا انشاءاللہ کا مطلب پاکستانی بڑھے گا ہوتا آر جاگا آہای لیکن مجھا مزہ ہے ہائی سکورنگ میش کا مزہ ہے سب کو آیا ہمیں دکھ ہوا مجھے ٹھوڑا سب کو آیا ہاں پاکستان کے لئے دکھ ہوا رہا ہے ابھی سے مطلب اسلام علیکم ناظرین وہی کپل جن کے ساتھ ہم نے پہلے انٹرویو کیا تھا انڈیا کے میچ جو جیتے تھے تو یہ بیٹ جیتے تھے آج یہ دونوں ہزبینڈ وائف ہیں اور بڑی آپ لوگوں نے ان کی ویڈیوز دیکھی کومنٹ بھی بڑے اچھے کیے تھے آج ان سے دوبارہ جانتے ہیں کیا بیٹ لگی تھی اسلام علیکم کیا ہوا بھئی بس کیا بتاؤں یار کافی افسوس ہے مجھے کہ آج ہم لوگ ہار گئے بھرابر ہو گیا ہار سکر بھی دیا ساتھ آخر میں بے شک بے شک سو آج سوالے سے کونگرچولیشنز تو پاکستان ہوپولی انڈیا پاکستان اس کے ساتھ فائنل میں مائچ کرے گا اور پاکستان جیتے گا انشاءاللہ پاکستان اچھا مہم یہ بتائیں آج کے مائچ کے بارے میں بتائیں کیا آپ کی پلاننگ تھی گھر سے آپ نے ان کو کار دا کہ آج میں نے کہا تھا پکا انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے اور بس ایک ہی بات میں بولوں گی پاکستان زندہ باد اچھا مجھے یہ بتائیں بیٹ کیا لگی تھی بیٹ آج کچھ نہیں لگی تھی بس یہ ہی تھا کہ پاکستان جیتے گا پاکستان جیتے گا آپ یہ بتائیں کہ اگلا میچ آپ پاکستان اگر جیت گیا یا اب آخری کوئی بیٹ ہے آپ کی آخری میں مجھے لگتا ہے انڈیا جیتے گا نیکس میچ اچھا مجھے آپ پریشان ہی لگ رہے ہیں آج آپ بات ہی نہیں کریں اس دن آپ نے اتنی باتیں کی ہے اچھا مجھے آپ کی سپورٹ کی مہم چپ رہی ہیں میں نے کچھ نہیں کہا آج آپ تھوڑا دا بولے نا اس بولے کافی پرشار ان کو ٹیشو دے دیں ذرا کہیں ٹیشو ہے میں نے کہتو دیا کونگرچولیشنز ٹو ایم پاکستان اچھا مجھے دیل سے کہیں ایسے نہیں دیکھیں آپ کے پیش پہ وہ والی خوشی نہیں ہے ایسے نہیں ہے دیکھیں آپ کے دیکھیں مجھے دیل سے پاکستان بول کے دکھاؤ اچھا مجھے دیل سے پیش پہ رہا تھا تھوڑی سی نارازگی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کون سا پلیئر ہے جسے آپ کو لگائے گے آج جو آشتیب سنگھ نے جو لاس کیچ چھوڑا ہے اُدھر ہی مائچ گیا ہمارا نہیں وہ اس سے کچھ نہیں مارنا دونوں نے پھر بھی تھا نہیں نہیں اگر وہ کیچ ہو جاتا تو ہم جیت جاتے میں آپ کو کس کی آج بیٹنگ یا بولنگ میں سے دونوں کس کے اس دن تو نسیم شاہ نے اپنا کاری پناہ بیٹنگ میں کس کا بیٹنگ میں بہت اچھا کھیل ہے محمد ریزوان بھی اور محمد ریزوان نے بہت اچھا کھیل ہے مجھے تو آج بیٹنگ اچھی لگی ہے مزا ہے آج آپ کے پیسے پورے ہوگی آج میرا بطلا بھی پورا ہوگی آج ان کی مافی ہے آج ان کی مافی ہے آج میں بہت خوش ہوں آج پھر کچھ مانگ لے بھائی کچھ نہیں مانگنا پھر آپ ان کے لیے خوبصورت سا جملہ خوشی میں لبی بول دے چاہے بول دے بول دے میں کیسے بولوں نہیں ان سے بلوائیں آپ بولیں کہ چلے کوئی بات نہیں شلوو کانگرچولیشن پاکستان بول ایل ایل پاکستان یہ کبھی بھی نہیں بولیں گے یہ بندہ اس حسن میں انڈیا کہ میں بس ایک ہی بات بولوں گی دل دل پاکستان جان جان پاکستان بہت شکریہ آپ کا مہم بہت شکریہ سنا آپ نے سنسنی بنی ہوئی ہے بھائی ڈریسنگ روم میں ریزبان گیٹ پہ کھڑ ہوئا ہے ارے بھائی ساس سے رکھی ہوئی ہے ساس سے ٹینشن کا محول نسیم کیا سے دیکھ رہا ہے ارے بھائی شاہد آپ کیسے بیٹھا ہے اس گول پہ ختم اس گول پہ ختم دوسرے کو پیٹھ رہا ہے لاشت بول دی گا وہ ہی بہت اٹینشن کا ماہول ڈرے سنگریب میں آفٹر دی میچ ہارنے کے بعد اور جیتنے کے بعد دونوں مطلب دونوں سائیڈ کی پبلک کا ہم نے دیکھا لیکن وہ کپل مجھے سمجھ میں نہیں آیا بھائی وہ بندہ پاکستان کی تحریف بھی نہیں کر رہا تھا نہ کچھ ایسا کچھ بول رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا وہ لڑکی پاکستان کو سپورٹ کر رہی تھی لڑکا ہزبینڈ اور بائف ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا یار وہ ہو سکتا انڈیا کا بندہ ہو پاکستان کی لڑکی ہو انڈیا پبلک زیادہ تر پوزیٹیوی ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ یہی بول رہے تھے زیادہ تر لوگ یہی بول رہے تھے کہ آئے گی کم بیک ہوگا اور واپس آئیں گے اور لڑائی کریں گے ہم پھر سے تو مزیدار ویڈیو